تو اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے جمو کشمیر سے قومی ترانے کے توہین کا معاملہ چودہ افراد تو اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے قومی ترانے کے وقت کھڑے نہ ہونے پر یہ کاروائی کی گئی حکام نے کاروائی کی ہے ایل جی کے موجودگی میں پچیس جون کو یہ تقریب ہوئی تھی چند پلس الکاروں کو بھی سلسلے میں موتل کیا گیا ہے سب کے کھڑے ہونے کو یقینی بنانے میں ناکامی پر پلس کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے جن کو موتل کیا گیا تو بڑی خبر اس وقت جمو کشمیر سے آ رہی ہے جہاں قومی ترانے کے توہین کا معاملہ اس سلسلے میں چودہ افراد کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے بڑی خبر جمو کشمیر سے جہاں قومی ترانے کے توہین کا معاملہ چودہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جمو کشمیر کو لے کر جمو کشمیر میں ویدان سوا چناؤ کروانے کا معاملہ یاچکہ پر سنوائی کرنے کو سپریم کورٹ تیار کیارہ جولائی کے بعد ہوگی سنوائی انو چھے تین سو سکتر کو چنوتی دینے والی یاچکہ کے بعد سنوائی پانچ ججوں کے سمیدانی کپیٹھ میں ہوگی سنوائی سپریم کورٹ یاچکہ کی پرتی کیندر کو دینے کو کہا ہے تو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جمو کشمیر ویدان سوا چناؤ کے لے کر جمو کشمیر میں ویدان سوا چناؤ کروانے کا معاملہ یاچکہ پر سنوائی کرنے کو تیار سپریم کورٹ گیارہ جولائی کے بعد ہوگی سنوائی انو چھے تین سو ستر کو چنوتی دینے والی یاچکہوں کے بعد یہ سنوائی ہوگی پانچ ججوں کی سمیدانی کپیٹھ میں ہوگی سنوائی سپریم کورٹ نے یاچکہ کی پرتی کیندر کو دینے کو کہا ہے تو بڑی خبر اس وقت جمو کشمیر کے تعلق جا رہی ہے جہاں ویدان سوا چناؤ کروانے کا معاملہ یاچکہ پر سنوائی کرنے کو سپریم کورٹ تیار ہو گیا ہے تو گیارہ جولائی کے بعد سنوائی ہو سکتی انو چھے تین سو ستر کو چنوتی دینے والی یاچکہوں کے بعد یہ سنوائی ہوگی پانچ ججوں کی سمیدانی پیٹھ میں ہوگی سنوائی سپریم کورٹ نے یاچکہ کی پرتی کیندر کو دینے کو کہا ہے تو اس سلسلے میں بات کرنے کے لئے سیدھے رکھ کریں گے دلی کا جہاں سے ہمارے ساتھیں سوشیل اس وقت جوڑے سوشیل ایک بڑی خبر آ رہی ہے سپریم کورٹ تیار ہو گیا ہے ویدان سوا والی جو آج سنوائی ہو رہی تھی ویدان سوا چناؤ کرنے کے لئے معاملے میں جو کروائی کرنے کا معاملہ یاچکہ پر سنوائی کرنے کے لئے سپریم کورٹ تیار ہو گیا ہے جی دیکھیں صاحب طور سے آجم یہ جمہو کشمیر کے لئے ایک بڑی خبر ہے کیونکہ جہاں پر جو یاچکہ داخل کی گئی تھی پینثر پارٹی کی طرف سے جمہو کشمیر میں جلد بیدان سوا چناؤ کروائی جائے تو اس یاچکہ پر سپریم کورٹ فیلہ سنوائی کے لئے تیار ہو گیا ہے یعنی کہ اب یہ تیہ ہے کہ سپریم کورٹ جمہو کشمیر میں چناؤ کرانے کی پرکریہ کا پرکشن کرے گا اس پورے ماملے کو لے کر کہیں نہ کہیں یہ جمہو کشمیر کے لئے ایک بڑی خبر ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے آج ماملے کی سنوائی کے دوران یہ اسپسٹ کیا کہ گیارہ جولائی کو تین سو ستر جو آرٹیکل تین سو ستر کے عدیادیش کو چناؤتی دی گئی تھی اس ماملے پر بات ججو کی جو سمیدھان پیٹھ ہے وہ روپ ریکھا تیہ کرے گی کہ اس پورے ماملے کو لے کر سنوائی کی کیسے کی جائے اور کس پراروب سے سنوائی آگے چلے حالانکہ اس سنوائی کے روپ ریکھا کو تیہ کرنے کے بعد سپریم کورٹ اس پورے ماملے کی سنوائی کرے گا حالانکہ سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران چیف جسٹس ڈیوائی شنچون نے یاچکہ کرتا سے یہ کہا کہ جو یاچکہ ان کی طرف سے داخل کی گئی ہے اس کی یاچکہ کی کوپی سممندھت جو پکشکار ہے یعنی کی کیل سرکار اور چناؤ آیوگ ان کو دیا جائے تاکہ وہ اس ниاچکہ کو دیکھے حالانکہ سپریم کورٹ میں یاچکہ کرتا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ گیارہ جولائی کو بھلے ہی اس پورے ماملے میں سنوائی نہ کی جائے یعنی کی اس پورے پرکران کو لے کر سنوائی گیارہ جولائی کے بات کی جائے لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ اس یاچکہ پر نوٹس تو جاری کر دے لیکن سپریم کورٹ نے فلال یہ کہا کہ وہ ابھی اس پورے ماملے کو اجن کر رہے ہیں لیکن اسارہ اور سنکت کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ نے اس پورے ماملے کو لے کر ایک جرور کر دیا ہے کہ وہ پوری یاچکہ پر سنوائی کو تیار ہو گیا ہے تو اب یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس پورے ماملے کو لے کر اب سپریم کورٹ آگے بڑھے گا سپریم کورٹ میں کہیں نہ کہیں ایک ایک قدم آگے جرور بڑھا ہے آپ کی یاچکہوں کو لے کریں بلکل انہوں نے بڑھایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نوٹس جو ہے وہ دیا جائے گا سنٹرل اجنسیز کو جس میں یونین اف انڈیا ہے اور ایلیکشن کمیشن اف انڈیا ہے اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ گیارہ نیکس ڈیٹ جو ہوگی وہ گیارہ جولائی کے بعد جب تین سو ستر کی سنوائی ہے اس کے بعد یہ جو ہے ایک ڈیٹ دی جائے گی جس کے اوپر ایفیکٹیو ہیرنگ اس کے اوپر ہوگی فیلحال ڈیریکشنز have been issued سنوائی کے لئے تیار ہو گیا ہے جس طرح جمو کشمیر کے حالات ہیں اور جس طرح آپ لوگوں نے سپریم کوٹ میں یاچکا داخل کی گئی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہاں کے جو ناغرک ہیں جو باسندے ہیں ان کو سمیدھانک دائیتوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا ہے اور لمبے سمجھ تک ان کو اس چیز سے ونچیت نہیں رکھا جا سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں سپریم کوٹ کو بھی یہ لگا کہ یہ معاملہ واقعی سننے لائک ہے اسی لئے انہوں نے اس پورے معاملے پر سنوائی کو تیار کیا اس کے اوپر کافی چرچہ کی three judges bench تھا headed by chief justice of india چندرچوٹ جی انہوں نے کافی ویچار ویمرش اس کے اوپر کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ یہ notice جو ہے وہ central agencies کو چلا جائے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر ہیرنگ جو ہے effective ہیرنگ جو ہے وہ 11th جولائی کے بعد ہوگی سر یہ مانا جا سکتا ہے کہ سپریم کوٹ کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر میں چناؤ کی پرکریہ کو لے کر کافی گمبیر رہا کیونکہ پاس دس میٹ تک انہوں نے discussion کیا اور یہ کہا کہ تین سو ستر کی پرکریہ کے بعد اس معاملے کو دیکھا جائے تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ بھوشت میں جلد جو آپ کی یاچکاتی اس پر لگتا ہے کہ سپریم کوٹ جو ہے وہ کافی گمبیر ہے اس کے اس مدعے کو لے کر کہ جمہو کشمیر میں چناؤ نہیں ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک detailed جو ہے وہ proceedings اس کے اوپر ہوں گی اور گیارہ جولائی کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس مدعے کے اوپر جو ہے وستار سے چرچہ بھی ہوگی اور تب تک copies جو ہے petition کی وہ union of india اور election commission of india کو دینے کے آٹر دے کیا پریئر رہا ہے کیا ہم نے یہی کہا ہے کہ اتنے لمبے انترال کے لیے لوگوں کو اپنے جمہوری ادھکاروں سے ونچت نہیں رکھا جا سکتا ہے جمہو کشمیر میں election دو ہزار چودہ میں ہوئے اور وہ assembly دو ہزار اٹھارہ میں dissolve ہو گئی اور پچھلے پانچ ورشوں سے کے اندر شاسن چلایا جانا کسی بھی راجیے unit territory کے اندر سمویدان کا اولنگن ہے supreme court کے آدیشوں کی availنا ہے کیونکہ supreme court نے خود کہا ہے ایک special reference میں کہ جہاں بھی assembly وقت سے پہلے dissolve ہو وہاں چھے مہینے کے اندر اندر نئی assembly کا گٹھن ہونا چاہیے اور بہت ساری ایسی judgment ہیں جیسے اندرہ گاندی ورسز راج نارین کیس میں یہ کہا گیا ہے کہ democratic process جو ہے وہ basic structure of constitution ہے اسی طریقے سے ایک اور case ہے supreme court نے جس میں کہا ہے کہ elections have not only to be free and fair but they have to be periodic وقت وقت پہ election ہونی چاہیے اور پانچ سال تک election نہ کروانا ایک بہت بڑا constitutional fraud ہے ایک النگن ہے سمویدان کا جس کے لیے supreme court کو intervene کرنا بہت لازمی تھا اور اسی لیے ہم نے یہ یہ plea یہاں supreme court میں لیا تھا اور supreme court کی طرف سے اب ہمیں امید ہے کہ جو ان کا جو ایک approach رہا اس مدعہ کو لے کر تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام جو ہے وہ بحال ہو سمویدان کی دھارائیں جو ہیں وہ وہ جو ہے ان کو مانا جانا چاہیے اور سمویدان کے مطابق جمہوریت جو اصول ہیں ان کے مطابق جمع کشمیر کے اندر بھی ویسے ہی treatment دیا جانا چاہیے جیسے دیش کے الگ ریاستوں میں دوسری ریاستوں میں یا دوسری یونین territories میں دیا جاتا ہے جس پہ سابطور سے ان کی طرف سے یا چکا تھی جس میں سابطور سے یہ مانگ کی گئی کہ جل سے جل جمہور کشمیر میں چناؤ کروانا بہد آوستک ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے اس یا چکا پر سنوائی کے لیے ان کو تیار بھی کیا اور اس پورے معاملے پر اب گیارہ جلائی کو جب تین سو ستر کی جو سمیدانکتہ کو چنوٹی دی گئی ہے اس کی روپ ریکھا تیہ ہونے کے بعد اس پورے معاملے پر سنوائی کی جائے گی تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ جمہور کشمیر میں چناؤ کرانی کی پرکریا کو لے کر سپریم کورٹ اہم سنوائی کرے حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ سنکیت جرور دے دیا ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر وہ جل سنوائی کریں گے اب دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ جب گیارہ جولائی کو آرٹیکل 370 کی سمیدانکتہ کے معاملے پر سنوائی ہوگی اس کے بعد کب اس یا چکا کو سنوائی کے لیے لسٹ کیا جائے یہ بھی چناؤ کرانے کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہوتا ہے کہ کب چناؤ کرنا ہے کس طرح کی تیاریہ ہے کس طرح کا ماحول اس کے بعد کچھ فیصلہ لیا جاتا ہے لیکن کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ یہاں پر چناؤ الیکشن کمیشن کو کچھ عدیشہ نے دے سکتا ہے کہ جل سے جلد وہاں پر چناؤ کرائے جائے آج دیکھیں سپریم کورٹ کا اس یا چکا کو ایڈمٹ کرنے کا یہ مطلب ہی ہے کہ وہ نشیط روپ سے اس پوری پرکریہ کو لے کر آگے بڑھے گا اور جس طرح ابھی ہزدیو جی بتا بھی رہے تھے کہ چکی سپریم کورٹ کے ہی کئی ججمنٹ ہیں جہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی بھی راج میں چھ مہینی سے زیادہ تک اگر چناؤ نہیں ہوتا ہے اگر وہاں کے اسمبلی ڈیزولو ہو جاتی ہے اور وہ واقعہ چھ مہینی سے زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سمیدانک دائت تو وہ چناؤ آئیوک کا چکی وہاں پر یہ لمبے سمجھ سے چناؤ نہیں ہو پا رہا تھا اس کی وجہ سے یہ یاچکہ سپریم کورٹ پہنچی اور جب یہ یاچکہ فلاحال سنوائی کے لیے لگائی گئی تو جسٹس ڈیوائی چندرچون جسٹس پی ایس نرسیم بند ان لوگوں نے لگاتار پانچ سے سات منٹ تک آپس میں ڈسکسن کیا یعنی کہ یہ تہی تھا کہ سپریم کورٹ اس پورے یاچکہ کو انٹرٹین کرنے کے لیے پورا تیار تھا لیکن معاملہ تین سو ستر کی سمجھ دانکتہ سے بھی جڑا ہوا ہے تو سپریم کورٹ اس پورے معاملے کو لارجل سکیل پر دیکھ رہا ہے اور اسی لیے انہوں نے یاچکہ کو ایڈمٹ کیا اور سنوائی کے لیے اپنے پاس لمبت رکھا ایسے میں تین سو ستر روپ رکھا تیہ کرے گا کہ جب وہ کشمین میں آنے والے دنوں میں چناؤ جلد ہو یا نہیں ہو حالانکہ سپریم کورٹ تین سو ستر کی پرکریہ کو بھی جلد سے جلد نپٹائے گا تاکہ اس یاچکہ کو سننے کے لیے وہ آگے بڑھ سکے بلکل سوشیل ہم نے صبح بھی بات کی تھی پریسیمن کا معاملہ ہے ووٹر لسٹ کا معاملہ ہے یہ سب کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی چناؤ کی پرکریہ شروع ہو سکتی ہے تو کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو بھی اس میں پارٹی بنا سکتا ہے ان سے بھی سوال جواب کر سکتا ہے کیوں کیوں دیری ہو رہی ہے سابطور سے جو یاچکہ داخل کی گئی ہے آجم اس میں ناکیول الیکشن کمیشن بلکی کیندر سرکار دونوں پکشکار ہوں گے کیونکہ جب معاملہ چناؤ سے جھڑا ہوگا تو نشیط روپ سے دونوں جو پکشکار ہوں گے وہ آٹومیٹک اس میں انڈلج ہوں گے کیونکہ سابطور سے چناؤ کرانی کی پرکریہ چناؤ آئیوگ کی ہے اس لیے جو یاچکہ داخل کی گئی ہے اس میں کیندر سرکار اور چناؤ آئیوگ کو پکشکار بنایا ہے اور اسی لیے سپریم کورٹ نے یاچکہ کرتا کو اپنے یاچکہ کی کوپی کیندر سرکار اور چناؤ آئیوگ کو دینے کے لیے کہا ہے تاکہ جب اس پورے معاملے کی سنوائی ہو تو دونوں جو سنسطھائیں ہیں یعنی کی کیندر سرکار اور چناؤ آئیوگ اس پوری پرکریہ کو لے کر اپنی تیاری سے سپریم کورٹ میں اپنی بات رکھیں جس کے بعد سپریم کورٹ اس پروی پرکریا کو لے کر آگے بڑھے گا چلیے بہت بہت شکریہ سوشیلس تمام جانکاری کے لیے تو بڑی خبر جمع کشمیر سارے ویدان سبات چناؤ کروانے کے معاملے میں یاچکہ پر سنوائی کرنے کو تیار ہو گیا ہے سپریم کورٹ گیارہ جولائی کے بعد ہوگی سنوائی انوچھے تین سو ستر کو چنوتی دینے والی یاچکہوں کے بعد یہ سنوائی ہوگی پانچ ججوں کی سویدانی کے پیٹھ میں ہوگی سنوائی سپریم کورٹ نے یاچکہ کی پرتی کیندر کو دینے کو بھی کہا ہے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کی بات خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا خبروں کا سلسلہ جالگہ جولائی رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کی جن سو ستر کو تیار ہوگی ساکتا ہے خبر مجھے تین سلسلہ جاں پر سین سویدانی کے پیٹھ میں شاہد ہی جاری رہے گا لیکن بکی سنوائی اور خبروں کا سلسلہ جہائے کی نظل کے ایک چیلی دل کیا ہے ملکہ کرنے کی زبان کی خبروں کا شرگ موسیقی پیٹ سفا آئیورویدک چورن پیٹ سفا تو ہر روک دفا پیٹ سفا آئیورویدک چورن پیٹ سفا تو ہر روک دفا سفا آئیورویدک چورن پیٹ 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 سف گوجوارا میں اسطحانی لوگوں کا پردرشن جاری ہے اب دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں مہلائیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں جو سمارٹ میٹر کو لے کر اپنا احتجاج درج کر آ رہی ہیں اپنا پردرشن کر رہی ہیں سمارٹ میٹر معاملے پر ویروت پردرشن اس وقت جاری ہے شمنگر کے گوجوارا میں یہ لوگ موجود ہیں اسطحانی لوگوں کا پردرشن اس وقت جاری ہے اپنا پیش میں صعبت بشیل کردید ڈینا کر دریت ہمارے میں موجود ہیں اس وقت جائع جدا اس مو دو مت عاد جادی ہے یہ ہے وہ کہای راستا مهم ہے ہے؟ خلائفت ہے فطور ہے موزور بخورت رابط اکڑت جب جب خلائف مجھے چیز مجھے سخت ہے چکر بحث من ہمیں پر گوجہرہ میں پروٹسٹ کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس لائک نہیں ہے کہ آپ ہمیں میٹرز یہاں پر لگا ہم یہاں پر بہت گریب عوام ہے ہمارے ہزبن سیلزمین ہے مزدوری کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پر میٹرز لگائے ہیں یہاں تو ابھی تو گار میں ہے ابھی پائیس میں کوئی فرق نہیں پڑے گی بار میں دیکھئے کیا ہوگا یہاں سردی کے محسن میں کیا ہوگا یہاں یہ گامبائی دلی نہیں ہے وہاں زیرو بھی لاتی ہے ہماری الیکٹرک سیٹی ہے تو ہمیں میٹرز کیوں ہمارے کشمی سے لے جاتے ہو الیکٹرک سیٹی دوسرے شہروں میں تو ہمارے کشمی پر یہ میٹرز اس پر ماملے پر بات کریں گا ہمارے ساتھی رئیس اس وقت سیدھے طور پر جنے رئیس ہم دیکھ رہے ہیں ویروت پردرشن اس وقت تھوڑا سمارٹ میٹر کو لے کر کیا مانگے ہیں ان کی پردرشن کاری جو ان کی کیا مانگے ہیں لوگ کی یہی مانگ ہے کہ جو سمارٹ میٹرز کو انسٹال کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ان کو زیادہ بلے آئیں گی تو یہی وجہ ہے کہ اسی کو لے کر یہاں پر یہ پردرشن جو ہے پرودرشن ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو پردرشن کاری ہے انہوں نے یہاں پر روڈ کو بھی بلوک کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لگاتار یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جو یہ سمارٹ میٹرز کو انسٹال کیا جا رہا ہے اس کو انسٹال نہ کیا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے جو ان کی بیجلی کی بل ہے وہ زیادہ آئیں گی اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عورت ہے زیادہ تیراد ان کی ہے جو پرودرشن کر رہے ہیں اور لگاتار یہ مانگ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو یہ سمارٹ میٹرز ہے ان کو یہاں پر جو ہے وہ انسٹال نہ کیا جائے تو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ پرودرشن کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے سری نگر کے ویبن شیطروں میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے پرودرشن جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں نہ صریب یہاں پہ گوجوار چوک میں بلکہ ہیدر پورا ریناواری ایریا کی جو سری نگر کا ہے وہاں پہ بھی ہم نے اس طرح کے پروٹسٹر دیکھے ہیں اور یہاں کی ہی پروٹسٹر کاریوں سے ہم پروٹسٹر جو کر رہے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا ان کی جمانڈ ہے اور کیوں وہ یہ پروٹسٹر کر رہے ہیں جیناب اچھپ محلے گوجوارا پیٹن راجے قدل چوہ وقتی چو باند جناب گوجوار چو کو چو باندảس taps دیا چوMen کو چکیں گے ید development وقتی چو واقع ہے کو بڑیرٹ کو حدود کی موجود دوڑی جو دیںً Riveraی اسلامی anything پته رہنک proprio تعالید کنگو SAMASW خبس bassر prejud것도 whisky اس کی بیجانest شکorie پیٹن شکری ہماری نمود کیسے موکرات پر موسیبی ٹوچس کیلے آمد میں یہ موکرات پر موسیبی روی Цеی بہوا ہے یہ سماری نمود کیسا فرماغیت ہے آمد میں بھی رویر حضر ایک موسیبی روی رویر آتی ہے ببکل بلکل مشکی ہے بلکل یہ چوان تھی ہے کیم نمکہ سریعت کول تنیا ہے یہ سفین ہے اچھو بوزمت جساً اچھو بیل خاساں خورت پر موسیبی تھی ہے یہ ہماری نمود کیسا ہے مجھے بڑا ستا ہے ہم چاہتے ہیں ہم مار جائیں گے اگر ان کو پاور بچانا ہے ان کو پاور بچانا ہے کہاں لینا ہے لے لو مگر ہم کو کرو ہم کو گھروں میں آؤ فوج گھولی لگاؤ اور بیٹھاؤ فوج اپنے گھروں میں ہم کو لوگوں کے ساتھ ان کو کچھ بات نہیں کرنی ہے ان کو میٹر ہم مارنے دم تک نہیں لگا نہیں جو سمارٹ میٹرز کے خلاب جو ہے ابھی یہاں پہ پروٹسٹ ہو رہا ہے تو ستاپ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ سمارٹ میٹرز جو ہے وہ انستال نہیں ہونے چاہیے جو ان کی بھیل آتی ہیں اگر اسی میں گورنمنٹ چاہے تو اضافہ کر سکتی ہے ایک ایم اوٹ فکس کرے تو ایک ایم اوٹ ان کو فکس رکھے تاکہ ان لوگوں کے جو مسکلات ہیں ان کا اضالہ ہو جائیں تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس بھی آئی ہوئی ہے اور پورا یہاں پہ جو ہے وہ پروٹسٹ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے جے چلیے رئیس بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے تو آگے بڑھیں گے ایک اور بڑی خبر کی طرف راشدگان کے اپمان کا معاملہ چودہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے راشدگان کے دوران کھڑے نہ ہونے پر یہ کاروائی ہوئی ہے جون میں ہوا تھا سمارو سمارو میں الڈی منوز سنا بھی تھے موجود تو بڑی خبر اس وقت آرہی ہے راشتگان کے اپمان کے تعلق سے چودہ لوگوں کو گرہتار کیا گیا ہے راشتگان کے دوران کھڑے نہ ہونے پر یہ کاروائی ہوئی ہے جون میں پچیس جون کو یہ سمارو ہوا تھا بتایا جا رہا ہے سمارو میں الڈی منو سنہ بھی موجود تھے سلسلے میں کچھ پولس عدکاریوں کو بھی کچھ پولس والوں کو بھی سسپنٹ کیا گیا ہے تو بڑی خبر اس وقت آرہی ہے راشتگان کے اپمان کے تعلق سے راشتگان کے اپمان کا معاملہ چودہ لوگوں کو گرہتار کیا گیا ہے سلسلے میں راشتگان کے دوران کھڑے نہ ہونے پر یہ کاروائی کی گئی ہے جون میں یہ سمارو ہوا تھا جس سمارو میں الڈی منو سنہ بھی موجود تھے سلسلے میں کچھ پولس پولیٹاریوں کو بھی سسپنٹ کیا گیا ہے بڑی خبر راشتگان کے اپمان کے تعلق سے آرہی ہے چودہ لوگوں کو اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے راشتگان کے دوران کھڑے نہ ہونے کا یہ معاملہ پچیس جون کو یہ سمارو ہوا تھا جس میں الڈی بھی موجود تھے منو سنہ بھی اس سمارو میں موجود تھے جس میں کچھ لوگ کھڑے نہیں ہوئے تھے راشتگان کے سمار میں تو ہمارے ساتھ اس وقت سمیر جنے سمیر ایک بڑی خبر آرہی ہے راشتگان کے اپمان کے تعلق سے چودہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے سمیر اگر آپ تک آواز پہنشری ہو تو جانا چاہیں گے کہ راشتگان کے اپمان کے معاملے میں ایک بڑی کاروائی ہوئی ہے چودہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں جیل بھی بھیج دیا گیا ہے سمیر سے رابطہ شاہد نہیں ہو پارا رکھنا کو بتا دے کہ راشتگان کا اپمان کا معاملہ چودہ لوگوں کو اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا راشتگان کے دوران کھڑے نہ ہونے پر یہ کاروائی کی گئی ہے جون میں پتیس جون کو یہ سمار رہا ہوا تھا اس سماروں میں خود الگ منوشنہ بھی موجود تھے اس سلسلے میں کئی پولیس افسروں کو بھی سسپینٹ کیا گیا ہے جو چودہ لوگوں کو ارسٹ کیا گیا ہے انہیں جیل بھیج دیا گیا تو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے راشتگان کے اپمان کے معاملے میں چودہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے راشتگان کے دوران کھڑے نہ ہونے پر یہ کاروائی ہوئی ہے پتیس جون میں یہ پروگرام ہوا تھا اس پروگرام میں الگ منوشنہ بھی موجود تھے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں گرفتار کر کے جیل پھیج دیا گیا ہے تو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے راشتگان کے اپمان کے تعلق سے راشتگان کے اپمان کا معاملہ چودہ لوگوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے راشتگان کے دوران کھڑے نہ ہونے پر یہ کاروائی کی گئی ہے پتیس جون میں ہوا تھا سمارو سمارو میں الگ منوشنہ بھی موجود تھے تو سمیر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سمیر بڑی خبر آ رہی ہے راجگان کے افمان کے تعلق سے چودہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا ہے ایک ایونٹ پہ لیکن چودہ لوگ جو تھے انہوں نے نیشنل انتم کے دوران وہ اٹھے نہیں ملکہ کھڑے نہیں ہوئے جو کی نیاموں کے لنگن ہے نیاموں کا لنگن ہے اور جو پروٹوکال ہوتا ہے نیشنل انتم کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ہر کی کو سٹینڈ اپ ہونے کی آوشکتہ ہوتی ہے یہ ایک ریسپیکٹ ہوتا ہے اپنے نیشن کے لیے لیکن اس نیشنل انتم اس فنکشن کے دوران جب نیشنل انتم آیا گیا تو اس دوران چودہ لوگ ایسے تھے جو اٹھے نہیں جو اپنی سیٹوں سے نہیں اٹھے تو اس کا بڑا ہی سیریس نوٹ لیا ہے پولیس نے اور کئی دارہوں میں ان کو گرفتار ان کو ان پر کیس لگایا گیا ہے اور اب یہ دیکھیں دیکھنے والی بات ہے کہ اگر ہم پچھلے کئی سالوں کی بات کریں تو ایسے انسیڈنس ہوئے ہیں ایسے واقعت ہوئے ہیں کہ جب کچھ لوگ کچھ شرارتی لوگ جو انٹی نیشنل ایلیمنٹس ہیں جب نیشنل انتم گایا جاتا تھا تو وہ کھڑے نہیں ہوتے تو اس کا دیکھیں ہر ایک کو پالنگ کرنا ہوتا ہے کیونکہ نیم ہوتے ہیں کچھ ذابطے ہوتے ہیں ان کا ذابطوں کا علنگن اور جو دیش کے پرتی ایک ریسپیکٹ ہے نیشنل انتم کیونکہ ہماری شان ہے ہماری تو اس کو اس کے خلاف اگر کوئی جائے گا تو یہ نیشنل نیشن کے خلاف مانا جاتا ہے اس میں مختلف دارائے لگتی ہے تو ان داراؤں کے ساتھ اب کیس چلے گا لیکن یہ ایک اچھا قدم اور پلیس نے ترنت اس کے بعد اٹھایا ہے جو کی ایک ایگزامپل سیٹ کرے گا کیونکہ دیکھیں اگر اگر ہم اس جو نیشن میں دیش میں رہتے ہیں اور دیش کے لیے پرتی ہمارے کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں ہر ایک شہری کا اس میں ایک فرض ہوتا ہے اور اگر کوئی اس کا النگن کرتا ہے اور ہمارے نیشنل اندھم کا کی آہ کا اپمان کرتا ہے تو اس کو ایک سیریس نوٹ لیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے اور اس میں دیفٹرن دارائی جو ہوتی ہیں اس میں لگائی جاتی ہیں تو فیلال پولیس نے اس پہ سیریس نوٹ لیا ہے اس واقعے کا اور جو یہ کیس ہوا اس کے بعد اب اس پہ آگے کیس چلتا رہے گا لیکن اگر ہم دیکھیں تو کشمیر وادی میں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو کئی ایسے موقع آئے ہیں آپ کو یاد دلا دوں جب دو ہزار سولہ میں آہ برانوانی کی کیلنگ ہوئی تھی اس کے بعد کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ایک کرکٹ میں پلواما میں کھیلا جا رہا تھا وہاں پہ بھی نیشنل اندھم آہ کے دوران کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھی اور اگر آپ نے دیکھا نیشنل لیول پہ بھی ایسے انسیدنس ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی طرف کچھ چلاریوں کی طرف سے جب میں انہوں نے نیشنل اندھم کا اپمان کیا ہے تو ان کو بھی اس کی سزا ملی ہے تو نیشنل اندھم کے خلاب جو بولے گا یا اس دوران جو آہ دکھائے گا تو اس کے خلاب یہ بنتا ہے اور اس کے خلاب کاروائی بھی ہوتی ہے تو یہ پولیس کی طرف سے کاروائی ہے یہ ایک ایک ایترام کرنا چاہیے بلکل ایک چیز آہ میسیج دیتا ہے کہ جو لوگ آہ اس چیز کو اس کو اس کا کریں گے ان کے خلاب کاروائی ہوگی تو ان کے بھی ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے ایک پائیگام ہے کہ ہمیں نیشنل اندھم کے دوران جو پروٹوکالز ہیں جو ضوابط ہیں ان کو پالن کرنا پڑے گا اور جو آگے آہ جو ینگسٹر سے ہمارے لئے خاص کر ان کو بھی اس چیز کا آہ پورا دیکھنا چاہیے اور ان کو بھی اس چیز کا پالن کرنا چاہیے تو یہ جو کاروائی ہے یہ آہ قانون کے مطابق ہو رہی ہے اور اس میں جتنی بھی آہ جتنی بھی لوگ ملویس ہیں ان کے خلاب آگے بھی آہ کاروائی ہوگی اور اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا چیزیں ان جو آہ کس طرح وہ اپنی چیز اپنی اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرتے ہیں لیکن پولیس نے فلال اپنی طرف سے کاروائی کر دی اور ان لوگوں کو جیمعی دے چلیے بہت بہت شکریہ سمیر اس تمام جانکاری کے لیے تو اس بلیٹر میں فلال اتنا ہی نمشکار